بسم اللہ الرحمن الرحیم جمعے کا دن آپ سب کو بہت بہت ببارک ہو پاکستان سپر لیگ میں وہ ہو گیا جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا پاکستان سپر لیگ نے ہمارے بھی خیال کے این مطابق اپنا نیا چیمپین دیکھ لیا ملتان بن گیا پاکستان سپر لیگ کا نیا سلطان ملتان سلطان جو کہ اس سے پہلے کبھی بھی پاکستان سپر لیگ کے فائنل تک نہیں پہنچا تھا وہ پہلی مرتبہ فائنل پہنچا اور اس نے یک طرفہ مقابل میں پشاور ظلمی کو پچھار دیا پشاور ظلمی پی ایسل کی تاریخ کی وہ باہر ٹیم جو ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں تین مرتبہ نہیں چار مرتبہ فائنلز میں پہنچی یہ الگ بات کہ جیت صرف ایک مرتبہ پائی ہے یعنی کمال ہے کہ چھے میں سے چار فائنلز کھیلے ہیں پشاور ظلمی نے جیت صرف ایک باری پشاور ظلمی کے حصے میں آ سکی ہے اور ملتان سلطان میں کمال کر دیا سویب مخصود نے پیسٹ رنس نوٹ آؤٹ اور سویب مخصود کو اس فائنلز کی ابتدا سے کچھ دیر پہلے یہ خبر ملی کہ انہیں آنے والے ٹورز کے لیے نیشنل ٹیم میں سیلک کر لیا گیا اور اس کی وجہ بھی بڑی دلچسپ بھی ہے اور بہت افسوسناک بھی ہے وہ یہ کہ پاکستان جی کرکٹ ٹیم کے دو کھلاڑی ہیں یعنی کہ امید آسف اور حیدر علی نے حیرت انگیز طور پر جو ایک بابل بنایا گیا تھا کرونا پروٹوکولز کو مددے نظر رکھتے وہ اس کی خلاف ورزی کی اتنے اہم ترین ایونٹ کے اتنے اہم ترین میچ سے پہلے اہم ترین ٹیم کے دو کھلاڑیوں نے یہ بھیانک غلطی کر دی جس کی ان کو بھیانک سزا بھگتنی پڑی ہے آپ سوچ یہ کہ کتنی پلیئرز کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہوں گی کہ اب کل صبح کل میں نے فائنل کھیلنا ہے اور میں بھی ٹیم کے لئے یہ کر گزروں گا اور آپ کو ایسی غلطی کر دیں جس کی وجہ سے آپ کو فائنل سے باہر کر دیا جائے یہاں تک کہ حیدر علی تو آنے والے دو ٹورز کے لئے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا حصہ تھے اب وہ حصہ نہیں ہوں گے اپنی اس بھیانہ غلطی کی ویسے لیکن سوئے مقصود اب حصہ ہوں گے ان کے بجائے اور بارہ سوئے مقصود یہ ڈیزرب بھی کرتے ہیں پشاور زلنی کو شکست ہوئی پشاور زلنی کی پچھلے دو اہم درین میچز میں جیت کی جو اہم درین وجہ تھے وہ تھے ززائی افغانستان کے پلئئر اور وہ نہیں چل پائے اور ان کے نہ چل پانے پہ ان سے زیادہ کامرہ رکبل پہ جمکید ہو رہی ہے جنہوں نے شروع کے پانچ اوورز جو کہ ززائی کے بیسٹ اوورز ہوتے تھے ہٹ کرنے کے لئے ان پانچ اوورز میں تیس میں سے ستائیس گیندے اور جب اس مزاج کا پلئئر ہوتا ہے ززائی مزاج کا اور اس کو بار بار سٹرائک نہ مل رہی ہے جو جانتا ہو کہ میں ان فارم بھی ہوں تو پھر اس کو سٹرائک ملتی ہے تو فرسٹریشن کا شکار بھی ہوتا ہے پھر وہ فرسٹریشن میں بھی مارتا ہے اور یہ ہوا اور ایک چھککہ لگانے کے بعد چوتھی گین پہ چھککہ لگایا اور پانچوی گین پہ ززائی آؤٹ ہو گیا بارال سینتالیس رن سے بہ آسانی ملتان سلطان نے پشاور زنگی کو پاکستان سپر لیگ کا یہ فائنل ہرا دیا اور آپ دیکھئے یہ پی ایس ایل کس طریقے سے ملتان سلطان کے نام رہا وہ ایسے کہ فائنل میں پی ایس ایل کا بیس پلئئر کون ہے ملتان سلطان کا سویب مقصود اور یہ پی ایس ایل کس طریقے سے سویب مقصود کے نام بھی رہا یہ بھی دیکھئے فائنل کا پی ایس ایل کا بیس پلئئر سویب مقصود ملتان سلطان کا پی ایسل سکس کا اوورال بیسٹ پیر ملتان سلطان کے سویب مقصود پی ایسل سکس کے اوورال بیسٹ بیٹسمن ملتان سلطان کے سویب مقصود پی ایسل سکس کے اوورال بیسٹ وکیٹ کیپر ملتان سلطان کے کپتان محمد رزوان پی ایسل سکس کے اوورال بیسٹ بولر ملتان سلطان کے شاہ آواز دانی پی ایسل سکس کے اوورال بیسٹ ایمرجنگ پلیئر ملتان سلطان کے شاہ نواز دانی so it was all about ملتان سلطان at the end اور ویسے اگر ہم آپ کو بتا دیں کہ اس پی ایسل میں ٹاپ تھری وکیٹ ٹیکرز اور ٹاپ تھری رن میکرز کون تھے تو دانی نے سب سے زیادہ 20 وکٹرے لیں وہاں پر آستے دوسرے نمبر پر 18 وکٹرے اور شاہین شاہری دینی 16 وکٹر سب سے زیادہ رنز بنا ہے بابا رازم نے ایک بار پھر 544 رنز کا پار کھڑا کیا اور رزوان بنا سکے 500 رنز شوئیب بلی بنا سکے 428 رنز شوئیب بلی نے بھی اچھا کیلہ بارال وہ اگلے جو پاکستان کی میچز آ رہے ہیں اس میں ٹیم کا حصہ نہیں ہے اور مٹی انٹرسٹنگ بات آپ سے شیئر کرتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایسل کے اختتام پر ایک پی ایسل ٹیم بنائی ہے جو کہ بہترین کھلاڈیوں پر ظاہر صرف ایک کھلاڈی ہے پی سی بی کی مرتب کردہ اب پی ایسل ٹیم میں دو ٹیموں میں سے ایک کھلاڈی ہے باقی اسلامہ جو راگر کے اکیلے کے تین کھلاڈی ہیں ملتان کے تین کھلاڈی ہیں لاہور کے دو ہیں پشاور کے دو ہیں لیکن کراچی کا صرف ایک اور کوئٹا کا ایک بھی کھلاڈی نہیں ہے یہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ کس طریقے سے کھلاڈیوں نے پرفارم کیا ہے تو پی ایسل پھر اسلام آباد پھر کوئٹا پھر کراچی اور پھر ملتان سلطان اس سارے پیسے کے دوران ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ اور ہم کانٹیک کریں گے اپنے تمام تر وینر سے ہمارے تین وینرز ہیں ڈبلی بی بی ہمانی کے کراچی کنگز کے بلوم باکس کے اور ہمارے ایک وینر ہے جن سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اس پوری سیریز کے آخر میں ہم ایک وینر کو ففٹی تھاؤزن روپیس ورٹ گفٹ واؤچر دیں گے ڈبلی بی 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 ہمانی کا تو انشاءاللہ آپ سے رابطہ بھی کریں گے اور پھر آپ کی خیدہ انتے پیش بھی کریں گے اور پھر اس کی ایک چھوٹی سی ویڈیو یا آڈیو جو بھی آپ ملاحظہ سمجھیں گے وہ ہم اپلوڈ بھی کریں گے تاکہ باقی لوگ بھی یہ جان سکیں آپ لوگوں سے رابطہ رہے گا اس پرٹ فارم انشاءاللہ اللہ حافظ